ایک لڑکا ہے جس کا نام فرہان پتھان فرہان پتھان اس نے اپنے واتس ایپ کے اوپر اسٹیٹس لکھا ہے اس نے اپنے واتس ایپ پر اسٹیٹس لکھا زنجیروں سے بندے ہوئے شیروں پر کتوں نے کیا حملہ اس نے اپنے واتس ایپ اسٹیٹس پر یہ لکھ دیا مدیہ پردیش میں جیل کو بھی جا دیا اس کو مدیہ پردیش میں اس کو جیل کو بھی جا دیے مارنے والوں کو کتے نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے بلی بولیں گے مارنے والوں کو کتے نہیں بولیں گے وہ کیا ناجیز جنور بولیں گے جیل کو بھی جا دیے اچھا اس کے خلاف کمپلین کون کیا معلوم آپ کو اس کا بچ بنے کا دوست جا کے کمپلین کیا اس کا بچ بنے کا دوست جا کے کمپلین کیا اب آپ بتاؤ اچھا آپ کو معلوم ان دور میں کیا ہوا ان دور میں کیا ہوا معلوم آپ کو ایسا ہلا نہیں معلوم بلو یہی معاملہ ہے اور دیکھو سیل فون ان دور میں ایک بچہ ہے نابالیغ ہے اس بچے کو گیارہ سال کا بچہ ہے اس کو اس کے دوست مل کر وہ بھی نابالیغ ہے کپڑے اتار کر اس کا ویڈیو نکال کر اس کو بولے جی سار کا نعرہ لگا بچے ہی ہیں ارے بچوں کے دلوں میں زہر کون دال رہا ہے کون دال رہا ہے ان کے ماباب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو گیارہ سال کے بچے کے کپڑے اتار کر اس کو مار کر یہ نعرہ لگا رہے ہیں ارے آپ کے بچوں کو آپ کیا بنا رہے ہیں اگر مسلمانوں کی نفرت سے آپ کے ہنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے تو یاد رکھو یہ دیش کے لیے یہ دیش کے لیے یہ بچے جب بڑے ہوں گے خطرہ بنیں گے یہ آپ کے بڑابے کا سہارا نہیں بنیں گے جو انسان بنے گا وہ دیش کے لیے طاقتور بنے گا جو انسان بنے گا وہ اپنے ماباب کا یہ گیارہ سال کے بچے کا ویڈیو نکالا گیا اب آپ بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ واقعات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں اور پھر اس کے باوجود بھی نہیں انہوں بیٹی میں انہیں لڑے تو ایسا ہوتا یہ کیا ہو رہا ہے بولو پھر کیوں نہیں بولتے تم ان باتوں کے بارے میں جو میں کھل کھل کر کھل صاف طور سے بیان کر رہا ہوں آپ کیوں نہیں بولتے بولو نا